آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس سٹیج پر کیسے پتا چلے کہ دل مردہ ہو گیا ہے یا مردہ ہو رہا ہے موت جو death of heart ہے دل کی موت کا پتہ اس کی بھی علامات ہیں تین علامات ہیں کتنی علامات ہیں تین علامات یاد رکھیں آسانی سے بتا دیتا ہوں اس نسخے میں تاکہ آپ خود گیج کر سکیں کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے تھرمومیٹر ہوتا ہے نا لگا کے ٹیمپریچر معلوم کر لیتے ہیں تھرمومیٹر دے دیتا ہوں آپ کو لیکٹومیٹر ہوتا ہے میٹرز ہوتا ہے آپ خود اندازہ کر لیتے ہیں تین چیزیں اگر وہ علامتیں یا ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے یہ علامتیں آپ کو خود نظر آئیں تو آپ خود جان لیں کہ دل یا مردہ ہو گیا ہے یا مردہ ہو رہا ہے پہلی عدم الحفظن حضن جو ہے عدم الحضن یعنی آپ کی اگر نماز رہ گئی روزہ رہ گیا نمازیں رہ گئی تصمیر رہ گئی ورد رہ گیا جو اللہ کے فرائض اور سنن ہیں اگر مس ہو گئے اور آپ کو بعد میں غم نہیں ہوتا مس ہوا مگر بعد میں غم نہیں تو سمجھو دل مردہ ہو گیا ہے مس ہونے والے کا دل مردہ نہیں ہوا قضاء ہو گئی وہ پڑھ لے گا جس سے کوئی فرض یا کسی مجبوری میں مس ہو گیا فوت ہو گئی چیز وہ اس کا دل مردہ نہیں ہے مردہ اس وقت ہے جب فرائض اور سنن اور آکام اور تاعت نیکیاں فوت ہو یعنی مس ہو جائیں اور بعد میں بندے کو بیچینی اور غم اور دکھ بھی نہ ہو اس کا مطلب ہے دل اس کے فوت ہونے پر راضی ہے تو وہ دل فوت ہونے پر جو راضی ہے نیکی کے فوت ہونے پر اس کا مطلب ہے کہ دل فوت ہو چکا ہے غم نہ ہو تاعت نیکیاں اگر مس ہو جائیں ادائیگی میں تو اس پر غم نہ ہو ایک علامت دوسری اگر کوئی گناہ کریں غیبت کر لی چغلی کر لی گناہ کا کام کر لی یا معصیت کر لی نافرمانی کر لی کوئی گناہ آنکھوں کا گناہ زبان کا گناہ پیٹ کا گناہ ہاتھ پاؤں کا گناہ عامال کا گناہ کوئی گناہ کیا تو بعد میں آپ فیل کریں ندامت ہی نہیں ہوئی ایسے روٹین ہو گیا ندامت نہیں ہوئی اور آدمی فیل ہی نہیں کرتا بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے اب آپ خود دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اور یہ وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ میں نے کوئی زیادتی دوسرا بندہ سمجھا سمجھا کہ بھی تھک جاتا ہے اس کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں اس کا مطلب ہے دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی زیادتی کو زیادتی بھی سمجھنے پہ تیار نہیں ہے جو زیادتی کر بیٹھے اور اس کو سمجھ آ جائے میں نے زیادتی کی اور نادم ہو جائے تو جب نادم ہوتا ہے تو فوری جا کے معافی مانگ لیتا کتنے ہم ہیں جو ایک دوسرے سے غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں نہیں مانگتے تو جو ندامت بھی نہ کرے اور معافی نہ مانگے وہ دل مردہ ہے اور تیسری وَصُحْبَتُكَ لِلْغَافِلِينَ الْأَمُوَاتِ اور اگر جو غافل دل لوگ ہیں اور مردہ دل لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا جو اللہ سے غافل ہیں آخرت سے غافل ہیں دین سے غافل ہیں نیکی سے غافل ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کی صحبت رغبت اور محبت ہو تو سمجھیں کہ دل مردہ ہے مردہ دل ہی مردوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اس کی رغبت رکھتا ہے دل زندہ ہو تو مردہ دلوں کے ساتھ اسے صحبت اور رغبت اور محبت کی خواہش نہیں ہوتی یہ جوڑ ہے جوڑ عورتیں مل بیٹھتی ہیں اگر مرد مل بیٹھتے ہیں اور مجلے سے غیبت منقد ہوتی مجلس تلاوت مجلس ذکر مجلس نات ہم کرتے ہیں ایک مجلس غیبت مجلس الغیبت والنمیمہ مجلس الغیبت والنمیمہ یہ مجلس او چغلیاں کریں یہ مجلس او غیبت کریں او ایک دوسرے کے عیب اچھا لیں او ایک دوسرے کی برائیاں بیان کریں یہ بھی مجلس ہوتی ہے غفلتوں والے لوگ ہیں مادہ پرس لوگ ہیں دنیا تو ایسی مجلسوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ اگر رغبت معانصت زادہ ہو تو آپ اس سے سمجھ لیں یہ علامت ہے کہ دل مردہ ہے اگر دل زندہ ہو تو ایسوں کے حقوق ادا کرے گا حاجت مند ہیں تو حاجت پوری کر دے گا بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دے گا شادی بے آئے آنا جانا فرض ادا کر لے گا کربار لین دینے سب کچھ کر لے گا مگر رغبت اور شوق کے ساتھ ان سے مجلس اور بیٹھنا گپ شپ کرنا آنا جانا زیادہ نہیں رکھے گا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں